بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تین ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاغو کر لے تو ہمارے لئے فائدے بن ثابت ہوں گا آئیے وہ کونگون سے میں نے تین ذکر چونے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں اور یہ ترقیب و ترحیب میں یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا اور حدیث کے علیہ وسلم اس طرح سے فرمایا آپ نے فرمایا اور رشاد فرمایا کہ جو شخص دس مرتبہ ان کلمات کو پڑھے کیا آپ فرمایا جو شخص ان کلمات کو دس مرتبہ پڑھتا ہے وہ کلمات کیا ہے لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد و ہوا اللہ کل شہین قدیر کونسے کلماتیں بہت آسان ہیں اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ایک سے سات کلمیں بنا کیسے بنا نہیں بتا لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لئے بول رہا ہوں اول کلمہ دوہ کلمہ سوہ کلمہ چاروں کلمہ پنجم تھی چاروں ہیں ہم جب سکتے تھے جب پانچ سکتے تھے ہم نے لیکن ابھی نئے بچے سات کلمیں سکتے ہیں بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جاتا ہے یہ چوتھے میں آتا ہے تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو دس مرتبہ پڑھتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود بھرق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے الفاظ اللہ الملک والحمد اسی کے لئے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں وہا اللہ کلی شہن خدیر اور وہ تمام چیزوں پر خادر ہے یہ اس کا ترجمہ ہے جو شخص اس کو دس مرتبہ پڑھتا ہے دن میں آپ فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے چار غلاموں کو آزاد کیا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا چار لوگوں کو اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تسکرہ کیوں آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام تک آپ سنو فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا اتنی پاکیزہ نسل ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تک سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کیے غلام آزاد کرنا بہت عجر صاحب کام ہے کیا کرنا ہے آپ کو؟ لا الہداللہ ہوا احدہو لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو اللہ کل چین دس مرتبہ پڑھنا ہے دن کیا کی آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کر دی صرف دس مرتبہ آقل میں کو پڑھنا ہے کتنے فضائل اللہ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں ایسے بہت ہے لیکن تین میں نے چنے ہیں سر دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہم سب کر سکتے ہیں وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب اسی حیث میں یہ صحیح روایت ہے بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد تہتیس مرتبہ الحمدللہ تہتیس مرتبہ سبحان اللہ تہتیس مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو اللہ کل چین خدید وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا تو تہتیس بار اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا تہتیس بار سبحان اللہ کہا تہتیس بار اللہ اکبر کہا اور اس کے آخر میں یہ کہا ہے چونکہ تہتیس تہتیس و تہتیس ہو گئے نانٹی نان لنانوے اور آخر میں سو کی گنتی پوری کر دی یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو اللہ کل چین خدید تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہو تو ایک روایت نے فرما یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے ایک روایت فرما اس کے پڑھنے سے دس نیکیہ ہر اس پہ ملتے ہیں مطلعہ اس کو ہزار نیکیہ ملتی ہے سو بار پڑھا نا سو پڑھنے پہ اس کو ہزار دس ہر اس پہ دس تو ہزار نیکیہ ملتی ہے ہزار گناہ معاف کر دی جاتے ہیں یہ پزار ہے اتنا آسان ہے کہ سارے گناہ حتیٰ کے سمندر کے جھاک کے برابر گناہ ہو کتنے کسرت سے سب معاف کر دیا دی صرف ہر نماز کے بعد تہتیس مرتبہ تہتیس مرتبہ تہتیس مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہہ دے اس کے سارے گناہ معاف اور یہ گناہ سغیرہ ہوتے یاد طبیرہ کے لئے توبہ ضروری ہوتی کتنے فضالیں تیسری چیز جو میں نے جو برحال آج کے لئے چنی ہے وہ یہ ہے اور برحال ایک اور ہے چار میں نے وہ کیے تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے جو ہے اترغیب و تہذیب کی ہی آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص جو شخص یہ پڑے جو ہے حدیث کا الفاظ ہے کہ جو شخص یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے لا حولہ نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھیں ولا قوتہ نہ ہمیں کوئی ایک چیز کرنے کی طاقت اللہ باللہ سیوہ اس کے کہ اللہ ہر چیز پر خاضر ہے اس کی مشیط سے یہ تمام کام ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک دھکاوہ چھپاوہ خزانہ ہے لا حولہ ولا قوتہ اتنا ہی پڑھنا ہے کبھی بھی آپ پڑھ سکتا چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیں کیا ہے کلیمتانے حبیبتانے الررحمانے دو کلمہ ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں خفیفتانے الرنسانے بہت آسان ہے انسان کی زبان پر بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے سخیلتانے فل میزانے لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز خیمت میزان کے اندر سبحان اللہ ایگو بحمدہ سبحان اللہ لازم دو کلمہ ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں جو ہوتو پر بڑے ہلکے ہیں میزان نے بڑے بھاری ہے سبحان اللہ ایگو بحمدہ دو ایک کلمہ کس کو یاد نہیں ہے سب کو یاد ہے بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے جب یاد آئے سبحان اللہ ایگو بحمدہ سبحان اللہ لازم سمجھ رہے ہیں تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور کتنے فضائل ان کے دیکھیں آپ بتا جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں اور یہ بہت آسان عمل ہے یاد رکھیں ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں